یہ بھی معاملہ ہوا اور اس میں جو آپ کے لئے فکی ہے نا وہ یہ ہے کہ بہاری مسلم ہے کہ حضرت ختیجہ حضور کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی آپ کے بابے جو ہیں وہ کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہے ہیں حضور ایک دن کے لئے بھی اپنا جو ہے نا کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے اب آپ دیکھ لیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اگر حضور ٹفن میں کھانا لے کے جاتے تھے تو یہ بابے کسی نہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کھاتے نہیں ہو کہتے ہیں رہی وہ ایک پیر وہاں بیٹھا باتا جی وہ ننگا مر گیا وہ کہتے ہیں رہی بابا درکا جی تری سال تک کچھ کھا دا پیتا نہیں ہے اس کے نیچے ہی ایک بندہ نے کومٹس کی ہے کہ میں ایسی گاؤں کا رہنے والا ہوں میں نے اس کو درجلونی سیکنڈوں دفعہ کھاتے بیتے ہوئے دیکھا ہے یہ جھوڑ بول رہے ہیں اے سارے بابے لے کے آؤں نا میرے کول جیڑے اڑڑے آ لینے انہوں میں منارے پاکستان تو سٹاں گا جیڑے پانی ترنے آ لینے انہوں میں کشتی سوار کر کے جیل ہمی جیڑا پرلے بیلے آنے پاسے لے کے جاں آنگا اتھو موندہ کرو آنگا انہوں جیڑے پکھے پیاسے رہا لینے انہوں میں انہوں بھی بندوباس کرنا ماں جیڑے سمندر رکھنے آ لینے وہ بھی لے کے آؤں نا انہوں میں پانی پلا کے نا تا پھر انہوں کہنا انہوں روکے دس ہو سینہ مسیلہ علم کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے وہ لکھا ہوئے ہیں انہوں نے بزرگوں نے حقائیات اولیہ میں چھوڑ دو میری زبان آپ کھلوائیں سینہ مسیلہ علم کیا ٹرانسفر سینہ مسیلہ کوئی علم نہیں ہے جی انہوں وہی ہے جو قرآن و سنت میں اس پہ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں حضرت ابو حریرہ کے دو علوم وہ جو بخاری کی ایک حدیث کو انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکس کوٹ کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام سے دو علوم سیکھیں ایک تمہیں بیان کر دیا دوسرا کرو تو تم میری گردن کار دو وہ کہتے ہیں یہ مارفت کا علم ہے ہم کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ تو تمہارے کسی مارفت کے سلسلے میں نہیں آتے اس وقت کہتا ہے جب اسے یہ پتا ہوگا کہ قرآن و سنت ہمارے خلاف ہے پھر وہ سینہ بہ سینہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں جنہوں سینہ بہ سینہ بھی کوئی علم ہوگا لیکن کوئی ایسا علم تو سینہ بہ سینہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کے خلاف ہو ورنہ وہ شیطانی علم ہے مان لیں سینہ بہ سینہ مان لیا لیکن اس کی آپوزر تو نہیں ہم مان سکتے وہ تو نہیں ہو سکتا تو اس کے والے سے جو وہ حضرت موسیٰ اور خزیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں میں نے اس کے پر پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے اس طریقے سے تخت بلکیس والا واقعہ اس کے اوپر وہ میں نے تسلی کی ہوئی ہے علم لدنی کے اوپر دس سال پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی ففٹی فائیو اے مسئلہ اور پھر بعد میں جو یہ ریکارڈ ہوئی ہے مجالس کے اندر حضرت ابو ریرہ کے دو علوم وہ آپ دیکھیں اور سینہ مسینہ علمیوز میں لکھا ہوئے میں نے ان کی طبیعہ صاف کی